حضور سیدی سرکار سید محمد حاشمی میا المعروف حضور غازی ملت ان کی بارگاہ میں ایک شیر پیش کر کے میں حضور کی بارگاہ میں ملتمیز ہوں کہ اپنے خطاب نایاب سے ہم سب کو محضوظ فرمائیں جب جب بھی ہم خانوادہ اشرفیہ کے ان شہزادوں کا دیدار کرتے ہیں تو ایک شیر یاد آتا ہے تڑپ کے بولے سبحان اللہ ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں ہمیں خوف کیا ہو یزیدیوں کا ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ حیدری شہزادہِ حضور محدیثِ آزمِ ہن حضور غازیِ ملت الحمدللہ 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 فاطمان فی تطہیراتی حسناً فی سفاتی شہیداً فی تجلیاتی زین اللہ بدین بابدیتی باقراً فی علم الولین والاخرین بمعلوماتی صادقاً فی اقوالی قاظمان فی جمیع احوالی متمکناً فی مقام الرضا جوادن کفهو عند الاطا حاضین الى سبیل النجات اشکریاً مألغزات مہدیاً الى تاریخ الیقین غوث العالمین معین الملت والدین اشرف الولین والاخرین صلوات اللہ وسلامه علیه وعلا آلہی وصحابہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ بالشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استعین بالصبر والصلاح ان اللہ مار صابرین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُخْطَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُوَاتِ بَلْ احْيَاءُمْ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَوْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوْزِ وَالْجُعِ وَنَقْسِ مِّنَ الْأَبْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّبَرَاتِ وَبَشَّرِ الصَّبَرِينَ وَاللَّذِينَ اِذَا سَابَتْهُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَرْوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَهُ وَالَئِكَ هُمُ الْمُحْسَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا لَلْيُّ وَلَذِينَ وَاللَّغْنَا رَضَوُ الْنَبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْلُ عَرَّالِقْ لَمَا الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْنُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةُهِ صَلُّونَا لَلْنَبِيِّ جَاعَيُّهُ الَّذِينَ آمَلُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَ صَلِّ الْأَمِينَ وَالَلَيْسِينَ 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 وَبَالِقُسَلِّمْكَمَا تَحِبُ وَطَرَّ بِأَن تَسَلِّيَ الْأَمِينَ اے ایمان والو تم مدد مانگو سبر سے اور نماز سے بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جو راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہے البتہ تمہیں شعور نہیں ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے بھوک سے اور تمہارے مال کو کم کر کے تمہاری جانوں کو تم سے چھین کے تمہارے بچوں کو مار کے اور بشارت دے دیجئے سبر کرنے والوں کو کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آوے تو کہیں ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوڑ جانے والی ہے ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں سلوات ہیں اور یہی لوگ ہدایتی افتاں ہیں یہ ہے ترجمہ ان آیات کا جنہیں میں نے اپنی تقدیر کا ٹاپک بنایا ہے تو کئی راتیں لگ جاتی ہیں موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک تو یہ کہ مدد منگوایا رب نے دو سے اور یہ دونوں خدا نہیں ہیں رب نے کہا استعینو استعانت چاہو مدد مانگو بِسَبْرِ وَسَلَا نَا سَبْرِ خُدَا ہے نَا نَمَازْ خُدَا ہے اب خدا ہی غیر خدا سے مدد منگو آئے جو جماعت کو خراب کیوں لگ رہا ہے اللہ ہی غیر اللہ سے مدد مانگنے کو حکم دے رہا ہے استعینو عادیش ہے تو کوئی جو بجا ہوگی سبر سے مدد مانگو علماء سے مدد مانگو کوئی تو بجا ہوگی ہاں ہے دونوں اللہ کو پسند ہیں دونوں اللہ کو محبوب ہیں پسند ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن حکم دے رہا ہے اللہ کی پسند سے مدد مانگو تو کالی سبر پسند ہے نماز پسند ہے نبی جین پسند نہیں صدیقین پسند نہیں شہدہ پسند نہیں علیہ بغداد کا غوث بھی پسند ہے عجمیر کا خواجہ بھی پسند ہے چلو اب آگے بڑھو تو جب دو سے مدد منگویا تھا تو دونوں کے ساتھ رہنا تھا ایسا کیوں نہیں ہے نماز سے مدد تو منگوارا ہے مگر نمازی کے ساتھ رہنے کی گارنٹی نہیں گارنٹی ہے اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے کیا مطلب کسی کا دامن پکڑو تو اس کا صبر دیکھ کے پکڑا کرو نماز دیکھ کے نہیں نماز افضل ترین عبادت ہے بہترین عبادت ہے عالی ترین عبادت ہے میں بتاؤں گا کیسی عبادت ہے ذرا حسین کو آنے دو کبھی تو قرآن چل رہا ہے یا ایواللزین آملو ایمان والو اسرائین امدن مانگو بی صبر صبر سے و صلاة پورے قرآن میں ان اللہ ماء المسلیین اللہ نماز پڑھنے والوں کو ساتھ ہے کہیں ہے ہی نہیں کہیں ہے ہی نہیں ان اللہ ماء سابرین کئی جگہ ہے بہت اچھا ہوا اگر کہیں اللہ نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں تو ہم لوگ لوچے میں آ جاتے ہیں کہ اللہ جب نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے اور ہم نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہیں تو پتہ لگانا بڑا مشکل ہو جاتا کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ ہے پتہ لگانا مشکل ہو جاتا اللہ کس کے ساتھ ہے ادھر بھی نماز ہو رہی ہے ادھر بھی نماز ہو رہی ہے یزیدی کیمپ میں بھی ازال ہے حسینی کیمپ میں بھی ازال ہے ادھر بھی فجر ہے ادھر بھی فجر ہے ادھر بھی زہر ہے ادھر بھی اثر ہے ادھر بھی اثر ہے ادھر بھی رکو ہے ادھر بھی رکو ہے ادھر بھی سجدہ ہے ادھر بھی نماز ہے ادھر بھی نماز ہے اے اللہ کی اس لمازی کے ساتھ ہے یا اس لمازی کے ساتھ ہے قرآن نے بچا لیا قربلا میں لمازی نہ دیکھو دیکھو سبل کس کے ساتھ ہے اور یہ بھی نہیں ہے قرآن اِنَّ اللَّهَ مَا السَّابِرِينَ ہر سابر کے ساتھ ہے سابر چاہے مدینہ کا ہو چاہے کربلا کا ہو چاہے کلیر کا ہو ہر سابر کے ساتھ ہے وَلَا تَقُولُو لَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُوَاتِ جو راہِ خوضہ میں قتل کر دیے جائیں راہِ خوضہ میں جو قتل کر دیے جائیں انہیں مرزان نہ کہو لَا تَقُولُو بولو مَت کہو مَت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات سچ ہے پر کہو مَت یہ جو نقلی لوگ بولتے ہیں میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں تو تم گڑھ بڑھ بھی کرتے ہوگے کیونکہ سچ میں کچھ سچ ایسا ہے کہ اگر بولوگے تو مار کھاؤگے کیا یہ سچ نہیں ہے کی میری ماں میرے باپ کی جو روح ہے تیری امہ تیری اببہ کی بیوی ہے سچ نہیں ہے تیری اببہ کی بیوی ہے کی نہیں یا سچ بول اے میرے باپ کی وائی نائے سچ ہے مگر عذب کے خلاف ہے کہنا ہے تو ماں کہتے پکارو والدہ کہتے پکارو اب میں تم تو اس دیش میں رہتے ہو جہاں جانوروں کو ماں بنا لیتے ہیں اور تم نے جس کی کوک سے جنم لیا ہے اسی کو ماں نہ بول پائیں ماں کہو ماتا جیت ہو مدر کہو والدہ کہو جننی کہو باپ کی جو روح بولنا سچ تو ہے مگر جودہ کھاؤ ایک سچ اور بٹم ہر مامو ماما باپ کا سالہ ہوتا ہے یہ سچ ہے یا نہیں کبھی مامو جان کو بولا اے میرے باپ کے سالی یہاں آئیے تو سچ تو ہے مگر نہیں بولا جاتا عذباً احتراماً اب ایک بھاری مثال دے دوں یہ تو ساماجک اداحران تھے میں آپ کو عقیدی کی مثال دیں سبحان اللہ ہر چیز کا خالق کون ہے اللہ ہے جتنے مانو جاتے ہیں سب کا بنانے والا اللہ ہے گھر ہم نے بنایا ہم کو رب نے بنایا ہم نے یہ مائل بنایا مگر ہم کو رب نے بنایا تو ہم جو بناتے ہیں اس سے بڑے ہم خود ہیں کیونکہ ہم کو رب نے بنایا اسی لئے ہم کسی ایسے کے آگے نہیں جھوکتے جسے ہم نے بنایا ہو سمجھا کرو نہیں تو پھر بہت سمجھے جاؤ گے جتنے جانوار ہیں بنانے والا کون ہے پچھو بنانے والا پکشی بنانے والا سچ یہی ہے دہرانہ مات ہندل فقہ کفر ہے میں وہ سچ بولنے جا رہا ہوں جس سچ کو فقہانِ کفر کا ہے سچ ہے سچ ہے بولنا کفر بتاؤ سور کا بنانے والا کون ہے لیکن خدا کو خالقِ خنزیر کہنا خلافِ عدب ہے اندل فقہا کفر ہے اللہ کی سچ ہے آپ کے پیر صاحب جو تشریف لاتے ہیں تو جو پہ رکھانا کھا کر کے آپ کے پاس آئے شام کی چاہی پی لیں تو ان کے پیٹ میں کیا کیا ہے جو پھر رکھایا ہے اسے پچایا ہے آتوں میں پہنچایا ہے گندو ہوا گندگی بنی سچ ہے لیکن کہو یہ پیٹ میں پیکھانا رکھنے والے حضرت تشریف لائے بہت مارے جاؤ گے تو بہت سی چیزیں ہیں جو سچ ہیں احترامن نہ کہو عدبن نہ کہو تو یہ جو شہید کو مردہ نہ کہو کیا یہ بھی عدبن ہے احترامن ہے حقیقت میں وہ مرے لیکن عدبن نہ کہو لا تقولو احترامن روکا گیا ہو عدبن روکا گیا ہو اس خیال کی جرکات رہی ہے آیت کریمہ لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات مردہ کہنا مت بل احیاء بلکی زندہ امتی ہے مگر زندہ ہے توجہ چاہوں گا صحابی ہے مگر زندہ ہے رسول کے گھر والے ہیں مگر زندہ ہے امیر حمزہ زندہ ہے فاروس عظم زندہ ہے عثمان غنی زندہ ہے لیے مرتضی زندہ ہے سنی مجتبہ زندہ ہے حسین شہید کربلا زندہ ہے بدر والے زندہ ہے اہر والے زندہ ہے خیبر والے زندہ ہے خندق والے زندہ ہے زندہ ہے اور یہ سب امتی ہے پوچھو کہ جب موت میں موت میں اتنی طاقت رہی کہ شہید کو مردہ بنا سکے تو اس موت میں اتنی طاقت کہا سے آئے گی کہ شہید کے نبی کو مردہ بنا دے وَلَا كِلَّا تَشْعُلُونَ تم سمجھ نہیں سکتے تو میں بھی سمجھانے کی غلطی نہیں کروں گا اللہ کہتا تم سمجھ نہیں سکتے اور میں بے وقوزی سے سمجھاؤں اب آئیے گئے سارے بندوں سے کہا گیا ہے ہم تم کو آزمائیں گے پانچ چیزوں سے حاشمیم آزمائے جائے گا پانچ چیزوں سے ہمارے علماء کرام آپ تمام حضرات ماں بین ہیں ہماری جتنے مسلمان ہیں جتنے بھی سہول قیدہ سب آزمائے جائیں گے کچھ چیز سے پانچ چیزوں سے وَلَا نَبْلُوَنَكُمْ بِشَيِّمْ آئی وِلْ ٹیسٹیو فرسٹ آف آل مِنَ الْخَوْفِ بھائے تمہارے جیون میں بھائے ڈال لوں گا فیر آزمائوں گا دیکھو کیا کرتا ہے والجوع ہو بھوکا رکھوں گا دیکھو بھوک میں کیا کرتا ہے کائو رمضان کی بھوک ہو بھوک میں کیا کرتا ہے وَلَقْسِمِنَ الْأَمْوَالِ کاروبار میں اوپر نیچے لوچا ڈال کے مال کم کر دوں گا دیکھو مال جب کم ہے تو کیا میرے بندے میں جم ہے وَلَقْسِمِنَ الْخَوْفَرْسِمِنَ تمہاری جان لے کر کے ملکل موت کو بھیجوں گا جاو لے آو پھر جگھر پریوار کیا کرتا ہے آرماؤں گا تمہارے سامنے تمہارے بچے کو مار گئے دوپی تھی بچے کو مارا جائے گا اور میں آرماؤں گا کاب 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 پوری لائف ہی ہے میری زندگی سو برس کی ہے تو سو برس میں پانچیزوں سے آزمائے جاؤں گا کسی کی زندگی ساٹھ برس کی ہے تو ساٹھ برس میں وہ پانچوں سے آزمائے جاگا ایک برس میں تکلیف آئی تین چار برس ریلیکس پھر دوسری آئی چار پانچ کا گائپ پھر تیسرا آئی آزمائی شاہی دس سال کی چھٹی پھر چوتھی آزمائی شاہی میں سال برس کا ہو گیا اور جب آخری آزمائی شاہی تو میری عمر ہی پوری ہو گئی پوری ساڈ برس کی عمر میں پچاس برس کی عمر میں ستر برس کی عمر میں جتنی عمر تو لے کر آیا ہے اس پوری عمر میں پانچ چیزوں سے آزماؤں گا امتیوں خلاف آرے مصطفیہ جب آپ نے پوزیشن سبھال تجھ کو تیرا رب پانچ چیزوں سے ساڈ برس میں آزمائے گا اسے غلاب کہتے ہیں اور یہ پانچوں کے پانچوں تین دل میں حسین بلا گئے اسے عمام کہتے ہیں حسین عمر ہے حسین عمر رہیں گے وہ عمتیوں کی طرح پوری عمر میں پاچ سے انتہان نہیں گزرے گھنٹوں میں گھنٹوں میں گزید کی فاؤچ کا بھائل دیا گیا ہیلے نہیں بھوکا رکھا گیا ہیلے نہیں جانے لے لی گئی ہیلے نہیں خود ان کی جان گئی ہیلے نہیں دودھ پیتا بچہ گود میں شہید ہو گیا مگر ہیلے نہیں ہم پوری عمر میں جو حل کریں گے اسے حسین نے ایک دن میں حل کر دیا تو اسی یہی فرق ہے جو ساری عمر حل کرے اسے غلام کہتے ہیں جو ایک دن میں نبتہ دے اسے امام کہتے ہیں اور بشارت دے دیجئے خوشخبری گود نیو اچھا سماچار دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جب مصیبت آئے تو یہی کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِلَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایسا دنوں کا چریتر ہے ایسا ان کا کردار ہے ایسا ان کا سبر ہے تو پھر انہی پہ رحمتیں سلواتیں ہیں اور یہی ویل گائیڈیڈ یہی ہیں جن کو ہدایت ملی ہے ہدایتی افتاہ اب پانچ نمبر تھیری it will make you فری کہ جب نبی کریم نے پورا اسلام مکمل کر دیا الیوم today لکم دینکم اتمم تو علیکم نمتی اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نمتی today i completed your religion for you لکم for you اللہ نے اسلام کو پورا کیا ہے نبی کے لئے اور نبی نے دے دیا سبھی کے لئے توریت سنسودھن ہو گیا انجیل میں ایمنمنٹ ہو گیا زبور میں پریورتن ہو گیا کارن کیا ہے جب تک موسیٰ تھے توریت سیف ہارون تھے توریت سیف اور جب امتیوں کے ہاتھ میں گئی سنسودھن کیوں توریت کا کوئی ساتھی نہ رہا زبور اس لئے بدل گئی کی تاود علیہ السلام کے مہنمان جب زبور کا ساتھی نہ رہا تو سنسودھن ہو گیا اللہ عیسیٰ مسیح پر حشنو کے ماباب غلوان جب تک رہے انجیل مقدس لیکن جیسے ہی وہ امت کی ان کی امت کے ہاتھ میں گیا ساتھی نہ رہا انجیل بدل گئی تو رسول نے کہا میں ایسا نہیں چھوڑوں گا میں قرآن کے ساتھ ساتھی بھی دوں گا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑا ہوں کتاب اللہ وعیت رتی اہل وعیتی قرآن اور اہلِ بیت آگے فرمایا ہے اگر دونوں کو تم نے مضبوطی سے پکڑا تو ہرگز ہرگز گمرا نہیں ہوگی جب مزارے پر لن داخل ہوتا ہے تو مانا پیدا ہوتا ہرگز ہرگز گمرا نہیں ہوگی گارانٹی ہے تو آپ اگر سوراس میں کوئی گمرا ملا تو ہم لفڑا نہیں کریں گے ہم سمجھ جائیں گے یا تو اس نے قرآن چھوڑا ہے یا ہلِ بیت سے پنگا لیا ہے چاہ ہلِ بیت کی بلائی کرتے ہوئے جب لوگ دکھائی دیں پتلی گلی سے نکل جا سمجھ جا ایک گمراہ کو دیکھ لیا دوسرا نہیں دیکھنا کیا بات ہے قرآن وہ رہ لے بیت اصل میں قرآن کو ساتھی چاہیے کیونکہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اور اللہ بنیاز ہے اللہ doesn't care anyone کسی کی پروائی نہیں ہے سب خود کرتا ہے اپنا نام آنے نہیں جیٹا اتنا بڑا سمجھ تو ہی نہیں کوئی اللہ سمال ابھی میں جن لوگوں نے بڑا چندہ دیا ہوگا مہینہ بھر دوہر آئیں گے قابلے ذکر ہے تو ذکر کریں گے کہ میرا نام آئے باوہ یہ پوشنر میں نے چھپوایا باوہ یہ سٹیج میں نے لگوایا سپاردہ سپاردہ کوئی برائی نہیں ہے لیکن چھپا بھی نہیں بایا مارتا جلاتا اللہ ہے کھلاتا پلاتا اللہ ہے کہیں نام آنے دیتا ہے کوئی کہتا ہے چاچا مار گئے ہاں حضرت ان کو کہیں صاحب تھا لاسٹ اسٹیج کوئی بولا کہ اللہ نے فرشتہ بھیجا ہوں لے کے چلا گیا کوئی سج بولا ہے کوئی اندر کی بار بتا رہا ہے باوہ نام رکھ دو لڑکا پیدا ہوا ہے کیسے بہت زبادتا دائی ہے یا تو اس کی مائی بے مثال ہے نہیں تو دائی بے مثال ہے کیا اس نے دیلیوری کرائی نیچرال کسی نے اللہ کا نام دیا کریڈٹ ڈاکٹر کو کریڈٹ ہسپیٹل کو کریڈٹ ڈائی کو پیدا کرے خدا مارائے خدا کوئی جو بولا ہو کیا ہوا تھا وہ بہت بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا تھا مگر جو بکھر گیا تھا بھیجا پھٹ گیا تھا مر گیا اس لئے مر گیا بلکل موت نہ آتے تو مرتا بلکل موت نہ آتے روح نہ نکالتے تو مرتا تو اصلی نام کی نہیں لے رہے ہو کروں گا میں ساتھ سکے کھلاوں گا پیلاوں گا بچپن بچپنا گزارنے دوں گا جوانی بھی دوں گا پوراپا بھی دوں گا اسلام بھی دوں گا قرآن بھی دوں گا لیکن میں سمدھ ہوں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ جب اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے تو قرآن اسی کا تو کلام ہے قرآن کو بھی کسی کی پرواہ نہیں مصری پر ہے چاہے شامی پر ہے چاہے سعودی پر ہے چاہے ہندی پر ہے چاہے یمنی پر ہے اس کو بھی پرواہ نہیں بے نیاز کا کلام ہے خود بے نیاز ہے بے نیاز کا کلام ہے خود بے نیاز ہے اور دوسری کالیٹی کیا ہے چپ ہے بولتے ہی نہیں آپ قرآن کی تفصیل لکھو غلط لکھو جانبوچ کی قرآن بولے گا نہیں یہ کیا کر رہا ہے اے محبوب آپ کہتے رہیں کہ اللہ ایک ہے یکتہ ہے ایک ہے آہد ہے آپ کہتے ہو دو ہے ترجمے میں کچھ بولے گا نہیں بے مثال نبی کو اپنی طرح لکھ جالو ترجمے میں قرآن کچھ بولے گا نہیں کیونکہ قرآن خاموش ہے چپ ہے کوائٹ ہے بولتا نہیں تو بڑا ضروری تھا کہ اس علم بولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہو کہ جب یزیدی آنگی آئے تو خاموش قرآن تو مدینے کی مسجد میں رہے بولتا قرآن کرولا کے میدان میں نظر آئے اب ساتھی چاہیے قرآن ساکت کے ساتھ قرآن ناطق کی ضرورت تھی ان بولتی کتاب کے ساتھ بولتی کتاب کی اور ساتھی ایسا ہو جو ساتھ نہ چھوڑے تو قرآن کو ساتھی چاہیے اور ساتھی پاک ساف ہو جہاں تک میرے عقیدے کا سوال ہے رسولت اور جماعت کا ہے ہمارا خانقہی عقیدہ ہمارا سلی عقیدہ کہ رسول پاک کے صحابہ جیسی جماعت رسول پاک کے صحابہ جیسی جماعت نیل گگن نے دیکھا ہی نہیں بڑے پاک ساف کچھ بھی ان کو بولو گنڈا ہوتے ہی نہیں وہ گنگا نہیں ہے جو میلی ہو جائے یقین معلوم جماعت صحابات رسول اللہ تعالیٰ نہیں مجمع ان جواب نہیں ان کو ساتھی نہیں بنایا جو جماعت میں صداقت کا سمندہ رہو سارے علوم اس کے اندر رہو خود صدیقِ اکوار ہو جس جماعت میں فاروقِ آزم ہو جس جماعت میں ظنورین ہو جس جماعت میں حسد اللہ ہو جس جماعت میں صیف اللہ ہو جس جماعت میں فاتحِ مزقِ ربانیِ بسرہ ہو عشرِ مبچرہ ہو مہاجرین و انسار ہو ایسی جماعت کو قرآن کا ساتھی کیوں نہیں بنایا جماعت کی پہچان کروائی رسولِ پاک نے کہا اللہ اللہ فیہ صحابی جیلے صحابہ کے بارے میں زبان کھلنے سے پہلے درو وہ تیرے بنائی ہوئے پیر نہیں ہے رسول کے بنائے ہوئے مرید ہیں گریب نماز مرید بنا دیں تو قدب الاقتاب ہو جائے رسولِ پاک جس کو اپنا مرید بنا لے وہ ہدایت کا ستارہ ہو تعریف کر آیا اللہ صحابی کلنو جنبے یہی میں اقتدائی تو مہتدائی تو میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں پہچانو آیا کہا اقتدو بالدین منبادی ابو بکر و عمر میرے بعد دین میں ابو بکر و عمر کی پہلی بھی کرو ساتھی نہیں بنایا علیکم بسنت و سنت الخلفائی الراشدین المہدیین میری سنت اخافہ الراشدین کی سنت پر عمل کرو یہ کہا ساتھی نہیں بنایا قرآن نے کہا اولائی کا حمر راشدون سب کے سب راکسی درائے پھر بھی رسولِ پاک نے صحابہ کو ساتھی نہیں بنایا دشتہ دشتہ دریا بھی نہ چھوڑے وہ صحابہ بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے وہ صحابہ افریقہ کی ویرانوں کو آباد کیا وہ صحابہ گرجہ گھروں میں آزان کی آواد بلند کی وہ صحابہ ایسی جماعت کو ساتھی نہیں بنایا قرآن کا ٹھائرو پہلے کم صحابی کو پہچانو کئی لوگ نہیں جانتے ہیں صحابی میں بر دو قوالیٹی چاہیے Only two ولی بننے میں بہت قوالیٹی آپ انہیں سب زندہ دار ہو دن بھر روزہ رات بھر عبادت غوث و خاجہ کو دیکھ کے اندازہ لگاؤ کہ ولی کو کیا کیا کرنا پہتا ہے مگر صحابی بننے میں بس دو ماتے کی آنکھوں سے نبی کو دیکھا دنیا سے گیا تو ایمان کے ساتھ گیا ڈر جا ہاں پہلے کلیر کر دوں آنکھوں سے دیکھا اور موت اللہ علیہ السلام ایمان کے ساتھ گیا ابو جہل نے رسول کو دیکھا ایمان کے ساتھ نہیں گیا صحابی نہیں وہ ایسے کرنی ایمان کے ساتھ گئے نبی کو دیکھا نہیں وہ بھی صحابی نہیں پھر اندھا کیسے صحابی بنے گا یہ پوائنٹ میردی مامی اچانک آیا کہ حسینی جو جنوزاد سور ہیں پیدایشی اندھے ہیں بلائن بائی برز وہ صحابی کچھے بنیں گے کوئی اندھا ایمان والا نبی کے قریب آئے اتنا قریب اتنا قریب آنکھ ہوتی تو دیکھ لیتا آنکھ ہوتی تو دیکھ لیتا اب وہ محل دید میں آ گیا اسے حکم دید مل گیا اسے دیکھنے کا فیض مل گیا کیونکہ وہ ایسی جگہ چلا آیا جہاں سے دید آسان تھی پس آنکھ نہیں تھی چلو صحابی اب صحابی کا درجہ دو لائن کیسے میں بہت دیل لگے گی چلو نام لے لیتا ہوں جلدی سے پٹ جائے گا ہر صحابی وہ صدیق اکبر نمبر ون اور لاسٹ میں کون صحابی اس کا نام میرے کو نہیں ملے درجہ ہی نہیں ملے ہم سب کا الگ الگ درجہ ہے چار معلوم ہے پانچوں میں تک تو معلوم نہیں کہ حضرت علی کے بعد درستہ وہ بچھرہ میں کس کا نمبر آئے وہ ساتھ بھی نبی ویقاس کا نمبر ہے کہ ابو عیدہ بن جرہ کا نمبر ہے کہ اب جو رحمان ابن احف کا نمبر تو جب چار ہی تک میں ہم سیمی تہاں ہیں اور پانچوں میں چھٹوں میں ستوں میں اٹھوں میں دسوں میں مباشرہ میں سے ہم پانچوں میں چل نہیں پا رہے ہیں کہ ایک دم لاسٹ کا کون ہوگا وہ لاسٹ کا وی ہوگا آیا ہوگا نبی کو دیکھا ہوگا انتقال کر گیا ہوگا کچھ اور زیادہ ملا نہیں مگر صحابی تو ہے وہ آخری صحابی ایک لاکھ چوبیس ہزار اگر صحابہ ہیں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کے بعد والا ایک دم نیچے جماعت صحابہ میں بلکل نیچے وہ بھی غوث و خاجہ سے افضل ہے بلکہ اللہ بڑا بڑا نام لے لو تو اسا بھی کلیر ہو جائے گا بائزید بستامی سے افضل ہے جنیت پغلادی سے افضل ہے عثمان حارونی سے افضل ہے خواجہ اجمیری سے افضل ہے غوث جیلانی سے افضل ہے کون صحابی اب سمجھنے کے لئے تقریب فہم کہتے ہیں علماء کرام ہم کہتے ہیں فاریور انڈر اسٹینڈنگ تم سمجھ سکو ہندوستان کے سمجھ کے انوسار صبح دس بجے کارنگی لبی کے پاس آیا کئے بجے صبح دس بجے کلمہ پالا گھر گیا گیارہ بجے انتقال ہو گیا دس بجے ایمان لائے گیارہ بجے انتقال ہو گیا صحابی ہے کی نہیں غوث و خاجہ سے افضل ہے اب مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ غوث و خاجہ سے کس عمل نے اسے افضل بنایا عمل تو اس کے پاس ہے ہی نہیں ایک گرہ کرنے وال نہیں پڑی روزہ بھی نہیں رکھا ایک گھنٹے میں دکات بھی نہیں ہے دس سے گیارہ کے بیش میں نہ فجیر ہے نہ زہر ہے نہ آثر ہے نہ مغریب ہے نہ عشاء ہے بغیر نماز پڑھے گوث آدم سے افضل بغیر عبادت کے غریب نماز سے افضل وجہ کیا وجہ یہ نہیں ہے کی صحابی کو درجہ عبادت تھے نہیں نگہ مصطفی سے ملا ہے صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں علیم عمل سے بنے گا عابید عمل سے بنے گا زاہید عمل سے بنے گا غوث عمل سے بنے گا خاجہ عمل سے بنے گا اکتاب عمل سے بنے گا اغواس عمل سے بنے گا مجدد بنے محدد بنے مفسر بنے عمل سے صحابی عمل سے بنتے جب صحابی عمل سے بنا ہی نہیں ہے تو صحابی کا عمل دیکھتے کیوں صحابی کے عمل کے پیچھے کیسے پڑھ گئے وہ اس کو بنا ہی نہیں اس سے یہ ماہی کوپر نیچے ہوتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اچھا نیت خراب ہے قائم دیتے ہیں سمجھنے میں حالانکہ دو چار بچوں کے باپ ہیں ہم جلدی سمجھ جانا چاہیے تھا تو اب آپ غور فرمائے کہ اگر میرا گھر آر سی سی کا بنا ہے تو آر سی سی چک کرو میرا گھر مٹی سے بنا ہے کیا چک کرو گے مٹی چک کرو گے کہ کیسی مٹی سے بنا ہے تو جو گھر لکڑی سے بنا ہو لکڑی چک کرو مٹیریل چک کرو تو صحابی بنا ہے لگہ مصطفیٰ سے ماں کا جود پیا ہے تو لبی کی نظر چک کرو اب یہ بات تاہی ہے کہ صحابی ہونے کے لئے نبی کو دیکھنا بھی ضروری ہے اور نبی کا رہنا بھی ضروری ہے نبی کو معلوم ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا ایک عاشق کہے گا میری چشمِ آلم سے چھو جانے والے میں روپوچ ہو جاؤں گا قبر میں چلا جاؤں گا صحابی بننا بن صحابی گھٹنا سرور ساٹھ ہجری میں تیس پرسنٹ صحابہ چلے گئے سوبر ازباد آدھے سے زیادہ صحابہ کا انتقال ہو گیا دوئی سوبر ازباد کے بعد دنیا میں صحابی نہیں ہے تو اب اگر قرآن کا ساتھی صحابہ کو بنایا جاتا تو قرآن کے ساتھ صحابہ دو سوبر صحیح تک رہتے پھر قرآن اکیلا ہو جاتا اسی لئے اہلِ بائیت کو رسول نے ساتھی بنایا لا قیامت تک قرآن ختم ہوگا لا قرآن اہلِ بائیت کو ختم ہوگا بہت ختم ہوگا لا قیامت تک اہلِ بائیت ختم ہوگے اسی لئے میں چائلت کرتا ہوں مسلمانوں گھبراؤ مات گھبراؤ مات جب چاپ فاطمہ زہرہ کا خاندان رہے گا بھارت میں مسلمان رہے گا بھارت بھارت بھار겁 بھارت 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 قرآن مٹے گا نہیں اس کی حفاظت رب نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا اہلِ بیت کٹائیں گے مگر مٹیں گے نہیں اس کی زمالت میرے نبی نے لے لیا اہلِ بیت نسلِ نور آئے جتنا کٹو گے اتنا پھائے رہیں گے دو جملہ لوٹ کر لو جزیدی طاقت اہلِ بیت کو کٹتی رہی اور حسین کی نسل بہتی رہی یزیدی نسل کر گئی واہ 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 حق ہے جو ساداق سے محبت کرتے ہو اہلِ بیت سے محبت کرتے ہو ان پر احسان نہیں کرتے ہو اپنی جان بچاتے ہو اب آئیے ابھی تک آپ کو میں بتا رہا تھا جو اسلام میں ہے اب بتانے جا رہا ہوں جو شیخ خود اسلام میں ہے اچانک ان کا شیر یاد آ گیا کیا بات ہے سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے آقا نے تصویر بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے اب اسے اندازہ لگائیں گے یہ تو جو مشروں میں کہہ کر انہوں نے چھٹی لے لی میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں آدھا گھنٹا اس سے فائدہ اٹھا ہوا سبت نبی نواسہ سبت مانے نواسہ پشت نبی پر بیک بورن ہولی بیک بورن آپ ہولی پرافیٹ پیٹ پر بیٹھیں ہوا کیا تھا حضور نے نماز پھانا شروع کیا اکیلے تھے کھڑے ہوئے عدب سے عدب کے سر چار طریقے ہیں سر چار اور اللہ سے زیادہ عدب کا حقدار کوئی نہیں ہے چاروں کے چاروں اللہ ہی کے لیے اور چاروں کے چاروں عدب نماز میں ہیں چار عدب ہے چاروں نماز میں اس لئے نماز کا جواب نہیں نمازی بے عدب نہیں ہوتا شریعت کی بنیاد عدب طریقت کی بنیاد عدب معرفت کی بنیاد عدب نماز کی بنیاد عدب پرتے رہو نماز ہو جاؤ با عدب پہلا طریقہ کیا عدب کا ہاتھ بان کے کھوا ہونا عدب ہے یہ بھی نماز میں ہیں بہت زیادہ جھوگ جانا کہ پیٹ پر اگر کپ رکھ دیا جائے تو نہ گیرے یہ اس سے بڑا عدب ہے تو اسے رکو کہتے ہیں اور اگر توٹل سرندر حتم سمربر سجدہ یہ سب سے بڑا عدب ہے اور چوتھا ہے عدب سے بیٹھنا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا رکو کرنا سجدہ کرنا نماز میں بیٹھ کر کے اتعیات عدب سے پڑھنا چار عدب ہے چاروں اللہ کے لئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب چار عدب دیا تو یہ بھی فرما دیا رکو اور سجدہ صرف اللہ کا عدب کے دو طریقے جو رکو اور سجدہ ہے یہ صرف اللہ کے لئے تو اب ہاتھ میں کتنا عدب آیا میرے دو عدب سے کھڑا ہونا عدب سے بیٹھنا یہ آپ لوگ کب سیکھیں گے عدب سے کھڑا ہونا عدب سے بیٹھنا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا مرشد جا رہا ہے دور سے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں تو سے نئی نامی لکھے کیا ہاتھ ملانے سے صحابی کا درجہ ملائے یا آنکھ ملانے سے کیا بات ہے کیا بات ہے واہ واہ ہمیر خسروں کو ملا امہ سے جا کے کہاں کہ سب چھابتی لکھ سب گیا نجام الدین سے نئی نامی لکھے تم کو شیطان بھیک آتا ہے تم بھیک جاتے ہو عدب چھوڑ دیتے ہو با دب با نصیب ہے با محبت با نصیب نہیں کئے کئے محبت ہے جو بڑھیا ہے باقی ساری محبتیں گھٹیا ہیں ماں سے باق سے بیوی سے بچوں سے مال سے اولاد سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اگر رسول سے تو وہی محبت کامیاب ہے ورنہ محبت کو اندھی ہے حجور محبت سے آئے ہیں محبت بتمیز بناتی ہے محبت بے ادب بناتی ہے میں اور بتاؤں محبت کافر بناتی ہے کیا سمجھتے ہو محبت کو بتوں کی محبت میں خدا کو چھوڑ دیا کیا گمرا کی نہیں محبت نے ایسی سری ہی چیز میں بھروسہ کرتے ہوں بینی کی محبت میں مہ باپ کو چھوڑ دیا محبت نے گمرا کیا اور پیر کی محبت میں پیر کا ادب چھوڑ دیا ایبلیس کو پتا ہے کہ اللہ سے میں بھی بہت محبت کرتا ہوں اب اس کو پتا ہے کہ محبت بہت کرتا ہوں بس آدم کا ادب نہیں کر پایا ساری محبت بندل ہو گئی ادب نہیں کرو گے تو محبت بچے گی چاہی بلیس نے سوچا میرے کو ادب چھوڑنے سے میں مارا گیا ہوں سنیوں سے بھی ادب چھوڑو غریب نماز کے ہاں جاتے ہو لپڑ جاتے ہو چادر چومنے چاٹنے لگتے ہو ادب سے کھڑے نہیں رہ سکتے چھوڑا دیا نا ادب محبت اندھی ہے اس کی آنکھوں کے انگھے پن کو ہم ادب سے روک سکتے ہیں وہ ادب سے بڑا حکم ہے ادب کہتا ہے کہ نبی کے جنالین پر نبی کے جسم پر نبی کے پیٹ پر پیٹ پر امتی اپنا پیر نہیں رکھے گا یہ ادب ہے لیکن اگر نبی کریم علی سے کہے علی میرے کندے پر پیر رکھے کھڑے ہو جاؤ تو ادب پہ حکم بھاری ہے تو حکم ہے شریعت ادب ہے طریقت نہ تیرے پاس شریعت رہی نہ ادب رہا یہ اندھی لاتھی لے کے کب تک گھومو گے جسے تم محبت کہتے ہو عقیدت کہتے ہو یہ اندھاپن لیے کم تک اپیق مانو گے ادب کرنا کب سیکھو گے ایک طرح کہنے لگے حضور میں جا رہا ہوں عمرہ کرنے مکہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا وہاں جنتی بنوں گا میں کہا بے باپور جنتی تو تو گھری میں بن جاتا صرف اپنی ماں کے قدم کو چومتا رہتا ہے جنت تو تیرے گھر میں ہے اببہ گھر میں ہو اممہ گھر میں ہو اور لڑکے کو جنت نہ ملے تو اس کو سمندر میں پھیک دو ماں باپ اللہ سبحانہ اللہ حق ہے جنت کی گارنٹی ہے ایک صحابی تھے انہوں نے یہ منت مانی کی اگر یہ میری منت پوری ہو گئی تو میں جنت کے دروازے کا اوپری حصہ ہاں چاہو کھٹ چوموں گا منت پوری ہو گئی اب ان کے لئے باؤنسر جنت کا دروازہ کہاں ڈھولو نبی کریم کے پاس آئے حضور نے فرمایا ماں باپ ہیں ماں باپ ہیں اگر ہیں تو باپ کا ماں تھا چوم لو تم نے گیٹ کا اوپری حصہ چوم لیا ماں کے چللوں کو چھولو جنت کی چوگڑ چوم لیا سرکار ماں باپ دنیا میں نہ ہو تابو چکہ دنیا میں نہیں ہے تو قبرستان میں تو ہوں گے جا کے قبر پر اپنے باپ کی سرحانہ چوم لینا ماں کا پیتانہ چوم لینا جنت چوم لیا تیری جنت تیرے گھر سے قبر پھر بھی تو جنتی نہیں بنا حضور فرماتے ہیں جس کو ماں باپ یا دونوں میں سے ایک مل جائے اور وہ جنتی نہ بنے تو اس کی ناک مٹی پر رگڑو خاک آلود ہو اس کی ناک خاک آلود ہو مٹی ہو اب آئی بچپنا ہے امام حسین کا اور رسول پاک سجدے میں اب آپ لوگوں کا تو 99% 90% 30% اللہ جانے کئی پرسن نماز ہی نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے تو اپنی مرضی سے نماز پڑھا جتنی طبیعت آئی جو کہ جتنی طبیعت آئی ماتھا رکھا ناک اوپر ہے ناک رکھا ماتھا اوپر ہے طبیعت سے پڑھنا ہے شریعت سے نہیں جب آپ سجدے میں جائیں یہ جسا انگلی ہاتھ کی کابیگی درکھا ہے ناک کی اڈی اور ماتھا زمین پر دونوں گھٹنے زمین پر اور پیر کی جسا انگلی مڑی ہوئی ہو کابیگی طرف دونوں پیر کی اب یہ جب ہوگا تو کتنا اچھا بیلنس ہوگا کہ اگر پانی سے بھرا ہوا گلاس رکھ جو تو ہیلے گا نہیں ایسے ہی سیچویشن یہ نبی ہے ان سے زیادہ پرفیکٹ نماز کون پڑھے گا تو امام حسین نے دے گا نانا جان مڑی اچھی پوزیشن میں ہے جو بھی سوچا بائٹ گئے اور اسی کو کہنا ہے شاید خلی صاحب سبت نبی ہے پشت نبی اب جب امام حسین بیٹ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہتے ہیں نا سجے کو لمبا کر دیا میری سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ سجے لمبا کیسے ہوتا سجا ربڑا توڑی ہے کی لمبا کر دیا شاید خلی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی بات کہی ہے آقا نے تسبیح بڑھا دی یعنی جب رسول پاک سجدے میں گئے تھے تو امام حسین پیٹ پہ نہ ہوتی تو سبحانہ ربی علالہ سبحانہ ربی علالہ سبحانہ ربی علالہ تین بار کہے کے سر اٹھا سکتے تھے اب پیٹ پر حسین بائٹ گئے جنتی ختم گنتی تا ہے تین بار پڑھ لو پانچ بار پڑھ لو سات بار پڑھ لو لیکن جب حسین بائٹ گئے گنتی ختم اثر دیکھو حسین کے بچپن کا جب بچپن میں اتنی تاثیر ہو تو پچپن میں کتنی تاثیر ہوگی اب آؤ زہا اور قریب آؤ حضور کس پوزیشن میں ہے سجدے کی حالت میں ہے تو منوئی استیتی کیا ہے حضور کا ذہن اور ذکر ذہن اور ذکر یہ کیا ہے سنو سجدی میں رسول ہے کیا کہے رہے ہیں سبحانی ربی اللہ سبحانی ربی اور دل میں ابھی ہسین پیچ پر ہیں ابھی ہسین پیچ پر ہیں سبحانی ربی بی بی پیچ پر ہیں سبحانی ربی کمال ہے ربی لالہ صافی 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 ص زبان پر ذکرِ خدا صبح نے رب گیا لگا زبان پر ذکرِ خدا دل میں خیالِ حسین کتنا قیمتی ہے حسین کتنے عظیم ہے حسین کتنے بےمیثال سے حسین زبانِ مصطفیٰ پر ربیالعلا ادلِ مصطفیٰ میں حسین کتنے قیمتی ہیں حسین کتنے عظیم ہے حسین کتنے لاجواب ہیں حسین ایک باہر باتا ہوں تم نماز پڑھا کرو یار بلا وجہ تم گاجر مولی کی طرح کٹے جاتے ہو کیا بات ہے کیونکہ گاجر مولی نماز پڑھ دی نہیں کٹ دیے جاتے ہیں جتنے جانور کٹتے ہیں کوئی نماز پڑھ دا ہے تو جو نماز پڑھ دے ہیں وہ کٹے نہیں جاتے ہیں تو نماز پڑھا کرو اب یہ سب سے بڑی بات نہیں ہے کہ سرپنج بن جاؤ گے تو گاؤں کے قریب ایمیلے بن جاؤ گے تو گاندینگر کے قریب ایمپی بن جاؤ گے تو دلی کے قریب نمازی بن جاؤ گے تو خدا کے قریب یہ جب آپ نماز کی نیت کرتے ہیں اللہ اکبر تو اللہ سے قریب ہوتے ہیں اور جب رکو میں جاتے ہیں اور بھی قریب ہوتے ہیں بہتے قریب ہوتے ہیں اور سجدی میں جاؤ تو سارے پردے اڑیاتے ہیں اولیاء اللہ جب سجدے میں جاتے تھے تو ان کے خدا کے بیچ سارے پردے اٹھ جاتے ہیں دیکھو بھائی صاحب جاؤ ان کی دور سے مت دیکھو پاس جا کے پیر چومو ہاتھ چومو کواکار سے کون آرہا ہے کار سے کون آرہا گھس گئے ہیں آپ کے اندر میرسٹر ایبلیز بہت چالک چیز ہیں یعنی ایک روپ میں گھوٹ جاتے ہیں ولی جب سجدے میں ہوتا ہے تو سارے ہجابات اڑیاتے ہیں سارے پردے اڑیاتے ہیں تو نمازی کتنے قریب ہوتا ہے خدا صدا صدا جب سارے پردے اڑ گئے تو کہاں آئے ہجابات اڑ گئے تو کہاں آئے تو جب نبی نماز میں ایسا ہوتا ہے ولی نماز میں ایسا ہوتا ہے تو نبی کی نماز کیسی ہوگی توجہ چاہوں گا نبی سجدے میں پردے اڑ گئے ہجابات ہن گئے کتنے قریب پہنچا وہ خدا کے قربے خاص میں نبی نیرستو اللہ نبی اللہ کے بہتی قریب نبی سجدے میں نبی کہاں تاتھ سجدے میں نبی کہاں تاتھ جہاں تک نبی وہاں تک خیالِ حسین کتنے عقیمتی ہے حسین کتنے عظیم ہے حسین کتنے لا جواب اب میں مختصر کروں یہ میں بعد بھی بتاؤں گا کہ میرے پورے سر میں درد پھرا ہوا ہے اس لئے بتا رہا ہوں کہ اب تقریر میں پوری کر چکا اور مجھے بخار بھی ہے چکر بھی آ رہا ہے تو میں رکھا دیکھیں چکر میں طاقت ہے یا حاشمی تیری چکر میں طاقت ہے امام حسین اتر گئے پیٹ پر سے پیٹ پر سے اتر گئے اللہ جانے کتنی دیر بعد اترے اور وہ کفیلے کثیر آیا نہیں آیا واللہ پر یہ تائے ہے کہ نبی نے سجد سو نہیں کیا نبی نے نماز دور آیا نہیں بہت دیر تک پیٹ پر حسین بیٹھے ہیں حسین اتر گئے نبی نے نماز پوری کر لی دور آیا نہیں سجد سو بھی نہیں کیا نماز خراب نہیں ہوئی نماز خراب نہیں ہوئی تو گجرات کے غیور مسلمانوں امام حسین امام علی مقام علیہ السلام اپنی تمام صداقت و عدالت و سخاوت و شجاعت و امامت و سیادہ صداقت و نیابت و سقاوت کے باوجود امتی ہے بلند پایا ہے مگر امتی ہے اپنی بلند پائیگی بلندی اور اروج کے باوجود امتی ہے خاتول جنت کی چادر کا وقار ہے مگر امتی ہے ظلفقار حیدری کی دھار ہے مگر امتی ہے قوت پر وردگار ہے مگر امتی ہے امام ہو جائے ان امتی ہے کی نہیں امتی ہے کی نہیں نبی تو نہیں ہے امتی ہے اب آو نبی سجدے میں توجیو نبی سجدے میں امتی خیال میں نبی کی نماز خرام نہیں ہوئی تو ان بے وقوفوں سے کہو کہ امتی کے خیال سے نبی کی نماز خرام نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خرام ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ پر یار وہ بھی کوئی نماز ہے کہ سر سجدے میں آگے بولوں گا نہیں وہ پتہ نہیں کیا کس میں سر سجدے میں دل کہیں ہو رہے وہ کوئی سجدہ ہے ارے بھئے ہم لوگ ظاہر پر دیکھتے ہیں ظاہر پر حکم لگاتے ہیں نماز ہوگی اندر کا معاملہ تو اندر جاننے والا جانے پر اتنا تو ہے نماز ہوگا تو دنیا نہ ہو جو کو ہم دنیا کے بارے میں ایک بات آپ کو بتائیں اگر آپ گھر پر نماز مہتتے ہیں تو جو ثواب ملتا ہے جو آپ مسجد میں پڑھتے ہیں تو زیادہ ملتا ہے کیوں مسجد میں کوئی اور خود آئے گیا جو زیادہ دیتا ہے اور ہمارے گھر میں کوئی اور خود آئے جو گھٹا دیتا ہے اب نماز تو وہ بھی ہے چار ہی فرد ہے دوار میں مسجد میں پانچ کھوڑی ہو جائے گی اور نہ تین ہوگا سب ایک ہی جیسا آئے گھر پڑھو یا مسجد میں سواب مسجد میں دادا کیوں کہا ہے ہر تیری نماز کی وجہ سے یہ نہیں ہوا ہے تو نے اللہ کے گھر کی طرف اپنا مو کیا تو اپنے بی بچوں کو پیٹ کی طرف کر دیا ماں باپ کی طرف پیٹ کر دیا پریوار کی طرف پیٹ کر دیا پریوار کو چھوڑ دیا گھر کو چھوڑ دیا بی بی کو چھوڑ دیا بچوں کو چھوڑ دیا اور اللہ کے گھر گیا اس لئے تیرا سواب بڑھ گیا ابھی تو نماز کا یہ آل ہے کہ اگر ہم کچھ بھول گئے ہوں تو نماز پڑھ لیں سب یاد آ جائے گا پیر صاحب کے پاس مرید آیا بولا سرکار میں چابی بھول گیا ہوں اور اس میں ڈاکومنٹ بہت امپورٹنٹ ہے تو دعا کرو کہتو تو آپی سے قرآن ہے جا دو رکعت نماز پڑھ اب دوسرے نیت کیا سورہ بقرہ شناسی آسی آدھا پارہ ہو گیا نہیں آدھایا دوسرا پارہ ہو گیا نہیں آدھایا دھائی ہو رہا ہے دھائیس دھائیس تب تک ابلیس آیا اور یاد دلا دیا جلدی سے کوئی یاد دلا دو نہیں تو پورا قرآن پڑھا لے رہا بہا پورا نا دشمن ہے تمہارا اور دوسرے رکعت پوری کر کے آیا کہ جو خانٹ ہے پائے کے نیچے گھج گئی ہے نکالا پیر کے پاس آئے پیر زعب مل گئی پھر آپ نے نہ دعا دیا نہ کوئی تعویز نہ کوئی عمل جاؤ نماز پڑھا کہ میرے کو پتا تھا کہ تُو نماز میں کھڑا ہوگا تو دنیا بھر کے خیالات آئیں گے کہ اس میں یہ خیال بھی آ جائے گا کہ چامیز ہاں پڑھ ہی ہے یہ کوئی نماز ہے مخدم الاولیاء امشبیح قوص اعظام سید علی حسین شفی جیرانی کچھ ہو جائے مقدس آئی سے چلے راستے میں دیوہ شریف وارث الاولیاء تاجدار دیوہ سرکار سید وارث علیہ وہ نے پتا چل گیا نوکر کو بھلایا خادم کو سنو جی سنو جی لوٹے میں پانی لیا پانی لائے وضو بیا اگر وضو کا پانی سوکھا ادھر اشرفی چہرہ دیکھا نہ ہاتھ بہایا نہ گلے ملے آنکھوں سے آنکھیں ملی اور بات ہو گئی چھاپ تلک سب چھینیوں سے نیلہ ملا کے سچ یہ ہے آنکھ ملانا سیکھ لے آنکھ کے رستے سے محبوب کو دل میں لے جانا سیکھ لے نہ ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے نہ قدم بڑھانے کی ضرورت ہے تم سے تو عدب چھین ہی لیا گیا اور تم نے لٹ گئے تم محبت کے چکر میں عدب سے لٹ گئے محبت اللہ کے رسول سے کرنی تھی عدب بڑوں کا عدب کرنا تھا چھوٹوں سے شفقت کرنی تھی چھوٹوں پہ ہم شفقت بھول گئے بڑوں کا عدب بھول گئے اور رسول پاک سے سچی محبت محاسبہ کرو اپنا آت میں چنتن کرو سلف آڈٹ کرو کہاں کم ہے مدینے والے کی محبت اسے زیادہ کس کی محبت آگئی میرے جیون میں تھوڑا کم کرو اس کو مدینے والے کی محبت کو بہاؤ کہیں میرے آنکھوں میں میری بیری نبی سے زیادہ تو نہیں آگئی کہیں میرے بچوں کا پیار نبی سے زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے نبی کے لئے پانچ ہزاف دیتا ہوں اور اولاد کو پانچ کرو حساب لگایا کرو آت میں چنتن کیا کرو اپنا حساب خود لگایا کرو آنکھوں سے آنکھیں ملی بات ہو گئی اشفی نانا مسجد کی طرف چل دی وارث پاک بھی پیچھے پیچھے اللہ اکبر وارث پاک نے بھی کہا اللہ اکبر نیت کی نمان سوری ہو گئی اشفی نانا لکھ لوگی طرف چل دیئے اور یہ دیوہ شریف اپنی خانقہ میں آگئے پورے دیوہ میں چرشا کا بھی شائع آج وارث علی دکھائی پڑے آج دکھائی پڑے پڑا کبھی دکھائی پڑتے نہیں تھے نماز پڑھتے ہوئے تو خادم آیا کہا حضور قصوے میں بلی اشور ہے دکھائی پڑے وارث پاک نے کہا میں تو روز دکھائی پڑھوں لیکن میں کیا کروں میں بڑھا ہوں حضور نماز پڑھنے میں اور بڑھا ہونے میں کیا تعلق ہے بڑھے ہی تو آج کل نماز پڑھتے ہیں جوان تو فیس بک سے لڑا ہوا ہے بڑھا ہوا ہے مسجد کو فیس نہیں کرتا فیس بک کو فیس کرتا ہے اب بڑھا ہوں نماز کہنے لگے نہیں میں بڑھا ہوں حضور صاف کریں نمام لے کو کہا دیکھو میرا امام جوان ہے ابھی چار پانچ دن کے بعد عید ہونے والی ہے تو ہم یہاں امام جوان ہے وہ نیت کرتا ہے نیت کی میں نے چار رکعت نماز فرد وقت زہر واسد اللہ تعالیٰ کے مو میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر ہم پیچھے نیت کرتے ہیں کہ نیت کی میں نے چار رکعت نماز فرد وقت زہر واسد اللہ تعالیٰ کے مو میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر تو ہمارا امام جوان ہے کرتا ہے نیا تو دل میں ہے جیسے ہی نماز ختم ہو جائے گی متولی صاحب کے پاس جا کر کے اپنی پگار لینی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس سے وہی منلی میں جانگر کے بول دینا ہے کہ ہمارے دلے دو کیلو سے کہلی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور قصائی سے بولنا کہلی جی اور پھیجا کہیں جانے نہ پائے اے جانا سرات المستقیم سرات اللذین اللہ تعالی ہم دردی سے جا کے پوچھنا ہے کی بچوں کے سارے کپڑے سلگے کی نہیں یہ دل میں ہے نماز صحیح پہ ہوا ہے شورہ فاتحہ درست آئے لیکن ولی کی نظر دل پہ ہے کاسون امام جوان ہے اللہ اکبر بولتا ہے تو کبھی متولی کے گھر میں جاتا ہے کبھی سمائی منلی میں جاتا ہے کبھی مچھلی مارکٹ میں جاتا ہے کبھی درجی کی دکان پر جاتا ہے کبھی کسائی کی دکان پر بھیجا لینے جاتا ہے میں پلڈھا دی نہیں کہاں تک پیچھے پیچھے چلو کیونکہ میں نے نیت کیا پیچھے اس امام کے تو جہاں جہاں امام جائے پیچھے پیچھے میں بھی جاؤ خنچھے پیچھے پیچھے خند مگی پہنچ گیا مجھے بھی پہنچا دیا نہ دورا نہ دورایا تو نماز وہ نماز ہے جس میں دنیا نہ ہو اچھا جب ولیوں کی نماز میں دنیا نہیں ہے ولی کی نماز میں دنیا نہیں ہے علی کی نماز میں دنیا نہیں ہے تو نبی کی نماز میں نبی کی نماز ہو چاہ نبی نماز میں نماز میں دنیا کا خیال کرے گا بولو بولو زور سے بولو صلاح میں تسلی ہو جائے تمہیں تھوڑی بخار ہے نہ سر میں درد ہے نہ تم بیمار ہو وہ تو میں ہو نماز میں نبی دنیا کا خیال کریں گے حسین کا خیال جو کیا توجہ امام حسین کا خیال کیا امام حسین کا اب حسین کو میں دنیا کہوں یا دین جو چاہو چاہو گجرات آزاد ہے اپنے مطا دھکار کو پیوگ میں لاؤ چاہے دنیا کا ہو چاہے دین آزاد ہو لیکن اگر تم نے حسین کو دنیا کہا تو نبی کی نماز پر اعتراض ہو رہا کہ نماز میں سجدے میں نبی نے دنیا کا خیال کیا دنیا کا خیال کیا حسین دنیا ہے تو دنیا کا خیال کیا دنیا کا تو حسین کو دنیا نہ کہو وہ کہو جو خواجہ غریب لعواز نے کہا ہے حسین کو جن تک تو حسین فرمان یہ دنیا ہے حسین حسین نے کہا ہے دی نست حسین دی پناہ حسین اب یہ بھی راز کھل گیا کہ امام حسین نے اپنی شہادت آخر میں کیوں پیش کی ہر کو چاہیے تو ابن قیم چاہیے تو وہ بھی لے لو آوان چاہیے لے لو انصار چاہیے تو لے لو اپنی تلوار کی پیاس کو ایمان والوں کے خون سے بجھا لو اچھا جب تمہیں اہلِ بیت کا خون چاہیے تو لو یہ میں تمہیں قاسم دے رہا ہوں میں تم کو علی اکبر دے رہا ہوں میں تم کو عباس دے رہا ہوں اسی سے بجھا لو مجھے مارنے میں جلدی مت کرنا کہ یہ سارے اہلِ بیت مومن آئے عباس مومن ہے علی اکبر مومن ہے علی ازگر مومن ہے یہ مومن آئے ان کا قاتل قاتلِ مومن قتلِ مومن بھیانت گناہ ہے لیکن باکسز کا ضرورتہ بن نہیں ہوتا مجھے مارنے میں جلدی مت کرنا کیونکہ میرا قاتل قاتلِ مومن نہیں قاتلِ تین ہے اسی لئے حسین کا پرچم کل بھی لہ رہا تھا آج بھی لہ رہا آئے کیونکہ وہ بھی کل دین تھے وہ ہمارا دین ہے یزیدیت کا تمہیں مبارک ہو حسینیت ہمیں مبارک ہو وآخروں دعوانا ان الحمدللہ ربی اللہ